کیا کہنا کیا کہنا تارکی ہمت کیا کہنا جب ہم دعوت اسلامی کی حمایت میں اکابرین اہل سنت کے اقوال پیش کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ فتوے پرانے ہیں اور اس وقت کے ہیں جب دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم تھی ایسے لوگوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کے بعد دعوت اسلامی نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے وہ مسلک سے خارج ہو گئی اس کے جواب میں ہو سکتا ہے یہ کہا جائے کہ پہلے وہ ٹی وی ویڈیو کے مخالف تھے اور بعد میں اسے جائز کہنے لگے ہم کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے بے شمار علماء اہل سنت بلکہ اکثر نے اس کے جواز کا فتوہ دیا ہے اور جب یہ ایک اختلافی مسعلہ ہو گیا جس میں اکثریت کے نزدیک ٹی وی ویڈیو جائز ہے تو پھر جائز کہنے والوں کو مسلک سے خارج کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے اگر ایسے دیکھا جائے تو پھر مسلک میں بچا کون اب آپ سوچیں گے کہ جن بزرگوں نے دعوت اسلامی سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کا کیا تو اس کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جن بزرگوں نے بچنے کا حکم دیا ہے وہ ٹی وی ویڈیو کو حرام مانتے ہیں اور یہ حکم ایسا بھی نہیں کہ جو نہ مانے یا اختلاف کرے وہ سیدھا اپنی سنیت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا یہ سب فروعی اختلافات ہیں جس میں ایک دوسرے پر لانتان اور اپنے موقف کو منوانے کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی دعوت اسلامی کی حمایت میں علماء کی ایک بڑی جماعت موجود ہے لہٰذا اگر مسلک سے خارج کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر انجام بڑا خطرناک ہوگا اللہ تعالی ہمیں حق بولنے اور سننے کا عادی بنائیں آمین یا رب العالمین دنیا ور میں بدلے رب سے چرچے میں اتار گئے دنیا ور میں بدلے رب سے چرچے میں اتار گئے